السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائے کر رہے ہیں والا ہے پیارے بچوں ہم سلور نیٹنگ نیڈلز چپٹر کی کمپریہنشن کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں کریں گے اورل کمیونکیشن اورل کہتے ہیں موں سے بولنے کو کمیونکیشن کہتے ہیں رابطہ اورل کمیونکیشن کی ڈیفینیشن ہے اورل کمیونکیشن ڈسکرائبز اینی ٹائپ آف انٹریکشن ڈیفینیشن ڈیفینیشن دیکھ میگز یوز اف سپوکن ورڈز زبانی باتچیت میں رابطے کے لیے الفاظ کا استعمال کرنا اورل کمیونکیشن کہلاتا ہے ہم اورل کمیونکیشن میں آمنے سامنے باتچیت کو بھی لیتے ہیں اور ٹیلی فون پہ جو ہم بات کرتے ہیں اس کو بھی اورل کمیونکیشن کے زمورے میں لیتے ہیں تو پیارے بچوں ہم بچوں ہم دنیا ہے represented by his character تو اس کا character کیسا ہونا چاہیے اسے be honest سچا ہونا چاہیے جھوٹ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے اس کے علاوہ اسے polite ہونا چاہیے polite ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی ملے تو السلام علیکم سے بات شروع کرے please کا استعمال کرے برائے مہربانی جب کوئی کام ہو جائے تو thank you بولے اور اگر کوئی اسے کسی سے کام پوچھنا ہو تو اس کے لیے بھی اپنے سینٹینس بولنے سے پہلے excuse me یا please جیسے words کا استعمال کرے اس کے علاوہ جو ایک اچھا human being ہوتا ہے وہ responsible citizen ہوتا ہے اور responsible citizen یا شہری ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی environment کا خیال رکھتا ہے وہ اپنے اردگرد کے ماحول کو بھی ساف سترا رکھتا ہے اور گھن نہیں پھیلاتا گارویج نہیں پھیلاتا let's practice learn can improve and practice تو آج ہم بات کریں گے asking for permission اگر ہمیں کسی سے کوئی اجازت لینی ہو تو ہم کون سے verbs استعمال کرتے ہیں ہم may I, can I, could I, do you mind جیسے الفاظ سے اپنا sentence شروع کرتے ہیں تو یہ چھوٹے جملے ہیں جو ہمیں ضرورت آتی ہے it's me, may I come in جیسے اگر ہم کسی دروازے پہ knock کریں تو ہم کہتے ہیں may I come in کیا میں اندر آ سکتا ہوں اور اندر سے جواب آتا ہے of course coming, yes you can اندر آ جائیں may I turn on the light اکثر ہمیں کمرے میں switch on کرنے کی ضرورت پڑتی ہے yes you may تم ایسا کر سکتے ہو اس کا جواب یہ ہوگا پھر اس کے علاوہ اگر ہمیں پوچھنا ہے may I open the door کیا میں دروازہ کھول سکتی ہوں یا کھول سکتا ہوں تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے yes you may اور پھر اسی طرح اگر کوئی ہمارے سے کسی کو کچھ چاہیے may I have some paper کیا میں آپ سے کاغذ لے سکتا ہوں yes you may اس کا جواب ہوگا تو یہ چھوٹے چھوٹے sentences ہیں جو ہمیں روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرنے پڑتے ہیں may I open the window کیا میں کھڑکی کھول سکتا ہوں یا کھول سکتی ہوں yes you may you may open the window اس کا جواب یہ ہوگا کہ آپ کھڑکی کھول سکتی ہیں اسی طرح may I have another cup اگر مجھے کوئی اور cup چاہیے کھانا کھاتے ہوئے کچھ چاہیے تو I can ask yes you may پھر اسی طرح جو ہے اگر ہمیں کسی سے کوئی چیز بارو کرنی ہے ادھار لینی ہے may I borrow your pencil کیا میں آپ کی pencil بارو کر سکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے لے سکتا ہوں yes you may آپ کو اپنے کلاس فیلوز کو چھوٹی موٹی چیز دے دینی چاہیے could you have a look at this اگر ہم کسی سے request کرنا چاہتے ہوں کسی کام کو کہ کیا آپ اس کو ایک نظر دیکھیں گے تو ہم could you could کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس جواب میں وہ بندہ کہتا ہے sure no problem برکل ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کی چیز دیکھ لیتا ہوں can i borrow your pencil کیا یہ اجازت کے لیے can کا استعمال ہوتا ہے جہاں پہ can i borrow your pencil politely ہے can کا استعمال کرنا اور اس کے جواب میں yes here you are اگلا بندہ کہے گا کہ ہاں yellow میری pencil اسی طرح آپ نے کسی جگہ پہ restroom میں جانا ہے تو آپ نے permission چاہیے تو آپ کہہ سکتے ہیں can i use the restroom کیا میں کمرے میں آرام کر سکتا ہوں اور اس کے جواب میں اگلا بندہ کہے گا yes go ahead جائیں آپ کمرہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں پھر کہے گا ہم کہتے ہیں do you mind do you mind کا phrase استعمال کرتے ہیں do you mind closing the window کیا آپ کو کھڑکی بند کرنے میں اتراز ہے کہ ہم more polite way ہے کسی کو کوئی کام کہنے کا not at all اگلا جواب دے گا not at all مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے do you mind signing here اگر ہم کسی سے کسی جگہ پہ دستخط لینے ہے تو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں do you mind signing here کیا آپ کو یہاں دستخط کرنے میں اتراز ہے not at all کوئی اتراز نہیں ہے لائیں ادھر کر دیتے ہیں no i don't مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اس کا جواب یہ ہوگا asking for attention is an expression used to ask someone to pay attention کسی کی توجہ مفضول کرنے کے لیے الفاظ کا چناو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کی توجہ اپنی طرف مفضول کرانی ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں excuse me can i have your attention please everybody may i have your attention attention please listen to me یہ ہیں expression جو ہم use کرتے ہیں اور اس کے جواب میں اگلا کہہ سکتا ہے yes sir okay i see all right پھر اسی طرح جیسے excuse me where are the eggs اگر ہم نے کسی سے پوچھنا ہے کہ انڈے کہاں پر پڑھے ہیں تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ ہم جملے کا استعمال excuse me سے شروع کریں on easel number 5 آگے سے یہ جواب آئے گا اور اسی طرح اگر ہم نے کسی سے رستہ پوچھنا ہے sorry to bother you but i was wondering where the nearest petrol station is آپ کو پریشان کرنے کے لئے معافی چاہتا ہوں لیکن کیا آپ قریبی petrol station کا پتہ بتا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں